ایوگیدرو لاؤ کیا ہوتا ہے ایوگیدرو لاؤ کے ایکارڈنگ ہمارے پاس کوئی بھی گیس ہے سیملر کنڈیشن میں رکھی ہوئی ہے یہ گیس کوئی ایکس ٹو ہے یہ وائی ٹو ہے او ٹو ہے یہ نائٹروجن ہے یہ ہائیڈروجن ہے یہ کلورین ہے سیملر کنڈیشن میں رکھی ہوئی ہے ٹیمپریچر اس کا جو ہے وہی ٹیمپریچر اس کا ہے جو پریشر اس کا ہے وہی پریشر اس کا ہے جو والیوم اس کا ہے وہی والیوم اس کا ہے یہ چار چیزیں ہم نے کانسٹنٹ کر دی دونوں کی سوری تین چیزیں چوتھی چیز کیا بچی چوتھی چیز ہمارے پاس بچتی ہے نمبر آف مولز نمبر آف مولز آٹومیٹیکلی ان دونوں کے سیم آئیں گے یہی ایوگیدرو لاو ہم نے اس کو کس فارمیٹ میں پڑھا ہے ہم نے اس کو ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ فارمیٹ میں پڑھا ہے لاو یہی تھا ہم نے ایسے پڑھا تھا کی کسی بھی گیس کے اگر نمبر آف مولز ہم ون رکھتے ہیں اینڈ ٹیمپریچر کانسٹنٹ کر دیا تو ایک فکس والیوم آئے گا اور اب اسی بات کو میں الگ طرح سے بول سکتا ہوں اس بات کو میں ایسے بھی بول سکتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی دو گیسز نمبر آف مولز جن کے وان اینڈ وان لے رکھے ہیں میں نہیں اور پریشر دونوں کا سیم ہے والیوم دونوں کا سیم ہے ہنڈڈ پرسنٹ ان دونوں کا ٹیمپریچر سیم ہی آئے گا ان شورٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چار پیرامیٹرز ہیں کسی گیس کو ڈیفائن کرنے کے ایک ٹیمپریچر ایک پریشر ایک وولیوم ایک نمبر آف مولز ان چار میں سے کوئی تین آپ فکس کر دیتے ہو تو چوتھا آٹومیٹیکلی فکس ہو جائے گا that means کسی دو گیسز کے لیے مالو ایک اوٹو ہے ایک ہائیڈروجن ہے irrespective to their مولر ماس یہ تو بھئی ہیوی ہے نا 32 گرام ہے ایک مول کا ماس ایک مول کا ماس صرف 2 گرام ہے نمبر آف مولز برابر ہیں دونوں میں لیکن دونوں کے لیے n سیم رکھ دیا temperature same رکھ دیا volume same رکھ دیا تو pressure اب بالکل سیم آئے تھا دونوں کے لیے number of مول same رکھا temperature same رکھا pressure same رکھا تو volume same آئے ان دونوں gases کے لیے temperature same رکھا مالو دونوں 10 degree celsius پہ رکھی دونوں کے لیے pressure same رکھا مالو pressure 10 atmospheric pressure رکھ دیا volume دونوں کے لیے same رکھ دیا مالو دونوں کے لیے volume جو ہے وہ half liter half liter آگیا اب number of مول دونوں کے برابر آئیں یہ ہے condition یہی evagedro law ہے evagedro law کے according اگر ہم similar conditions رکھتے ہیں pressure کی and volume کی and temperature کی تب number of moles دونوں gases کے یا الگ الگ gases کے چار gas بھی ہو سکتی ہیں پانچ بھی ہو سکتی ہیں دو بھی ہو سکتی ہیں minimum two تو لینی پڑے گی تو number of moles ان کے بالکل same آئیں گے یہ ایک ایسا method ہے کہ ہمیں اس سے مدد ملتی ہے gases کے molar mass پتہ کرنے میں help مل جاتی ہے تو سب سے پہلے تو اس law کی بات کرتے ہیں کہ law کیا ہے لیکن تو ہم اس کے atomic weight آسانی سے بتا سکتے ایک اور چیز ہوتی ہے ایک word ہوتا ہے vapor density اس کا ایک اور کام ہے vapor density and molar mass میں بھی یہ relation بتا سکتا ہے it also provide relation between vapor density and molar mass molar mass کس چیز کا gas ہمیں اب یہ دیکھ نہ ہوگا کہ یہ چیز ہے یہ نہیں ہے آپ کے لیے اس کو تو جانتے ہو آپ molar mass کیا ہے ایک mol کا mass gram میں molar go لیکن بھائی یہ چیز ہے تو پہلے ہم vapor density کی بات کریں گے vapor density کو سمجھیں گے کی vapor density کیا ہے جب vapor density سمجھ آ جائے گی سمجھ ہو سکتی ہے o2 ہو سکتی ہے n2 ہو سکتی ہے یہ f2 ہو سکتی ہے یہ سب gases ہیں کوئی سی بھی ایک gas لے لیکن اس gas کا fix میں نے ایک volume لیا fix volume آپ کی مرضی ہے آپ 1 liter لے لو آپ 2 liter لے لے لیکن وہ بس 4 liter لیا تو اسے fix کرنا پڑے گا that means اس کا temperature pressure number of moles نہیں change کرنے تب تو change نہیں ہو پائے گا fix کرنا fix volume لے لیا volume of gas اور اس fix volume کا ہم نے mass نکال لیا نکال سکتے ہیں کسی بھی gas کا mass کیوں نہیں نکال سکتے ہیں ایک balloon لو آپ خالی balloon جسے بھرا نہیں گیا ہے آپ نے اس کو inflate کر دیا air بھر دی آپ نے اس میں یا کوئی gas بھر دی اوٹو بھر دی ایر نہیں اوٹو لے لی اب یہ inflate کر جائے گا یہاں پر اب اوٹو آگئی خالی کا جو weight ہے اور بھرے ہوئے کا جو weight ہے وہ الگ لگ آئے گا اس اس weight زیادہ آئے گا اس کے weight میں سے یہ خالی والا minus کر دو تو o2 کا weight آگیا تو ہم اس کا weight یا so called mass ہم decide کر لیتے ہیں اس fix volume کا یا certain volume کا ہم نے mass پتہ کر لیا اس کو اگر میں divide کر دیتا ہوں اس mass کو کس mass کو fix volume of a given gas any gas f2 cl2 whatever you want to take kis se divide کر na mass of same volume of hydrogen gas h2 gas ہم نے اس کو standard مان کر h2 کو یہ ایک comparative اس کا mass decide کر لیا that is called as vapor density of that particular gas vapor density کیا چیز ہوتی ہے دوبارہ سے ایک بار تیزی سے سوچ mass mass of certain volume of gas divided by mass of same volume of h2 اگر یہ 4 liter لیا تھا ہم نے تو یہ 4 liter لینا پڑے اب اس کا mass کم آئے گا h2 کا definitely 4 liter کا mass کم آئے گا اس کا مولر mass کم ہوتا ہے اس کا زیادہ آئے گا تو جو ratio آئے گا that is called as vapor density یہ definition دی گئی ہے اس vapor density کی بات ہو رہی ہے sorry اس vapor density ka relation molar mass کے ساتھ ہوتا ہے molar mass کیا کسی بھی substance کے کسی بھی gas کا ایک mol کا mass جیسے O2 کا 32 ہوتا ہے N2 کا 28 ہوتا ہے اسی طرح سے اور gases کا الگ الگ ہوتا ہے یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں تو کیا بات بتائی میں نے میں nے آپ کو سب سے پہلے بتایا vapor density کیا ہوتی ہے vapor density جو ہوتی ہے اس کا relation کس کے ساتھ ہے molecular weight کسی substance کا جو ہوتا ہے اور اس کی vapor density میں ایک relation ہوتا ہے جیسے O2 ہے O2 کی اپنی vapor density ہوگی کچھ کیسے میں چیک کروں گا oxygen کے 5 لیٹر O2 کا volume میں نے لے لیا پھر اس کا mass نکال لیا پھر میں نے 5 لیٹر hydrogen لیا پھر اس کا mass نکال دیا دونوں کو divide کر دیا ratio لیا یہ کہلائے گی vapor density of کیونکہ یہ O2 کا کیا ہے تو vapor density of O2 کہلائے گی اس vapor density کا molecular weight سے relation ہوتا ہے وہ کیا relation ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے اس vapor density کا ایک relation molecular weight سے کیا ہے molecular weight سے یہ relation ہوتا ہے molecular weight of gas will be equal to 2 multiplied by vapor density یہ ایک formula calculate کیا جاتا ہے جیسے بھی calculate کیا جاتا ہو لیکن ان دونوں کا یہ relation molecular weight of gas is equal to 2 multiplied by vapor density جیسے ہم اگر vapor density O2 کی نکال نا چاہیں تو ہمیں molecular weight پتا ہے 32 ہوتا ہے multiplied by 2 is equal to 2 multiplied by vapor density of O2 vapor density of O2 will be equal to 16 یعنی یہ ہم calculate کر کے decide کر سکتے ہیں molecular weight and vapor density میں relation کون provide کرتا ہے یہ relation Avagadro law Avagadro law کی help से ہم relation drive کر سکتے ہیں کیا relation drive کر سکتے ہیں between vapor density of a gas gas کی density vapors کی بات ہو رہی ہے تو gas ہی ہو گا ہو and and molecular weight of substance اور وہ کیا relation ہے molecular weight will be equal to double of vapor density always یہ relation آم is same condition یہاں پر تو میں ایک اور بھی relation لکھ سکتا ہوں یہاں پر یہ relation ہو سکتا weight of n molecule of gas and molecule ہی تو ہیں یہ n molecule جتنے بھی molecule ہیں جو اتنا volume create کر رہے ہیں اس میں available ہیں اور weight of n molecule of hydrogen جب ہم نے کیا کر رکھا ہے volume برابر لے رکھا ہے اور ساری condition برابر لے رکھی ہیں تو weight of n molecule of hydrogen and weight of n molecule of gas ہم اس کو replace کر سکتے ہیں نا number of n molecule سے multiply کر دیں جتنے بھی hydrogen ہے given volume میں جتنے hydrogen ہے اس کو n سے multiply کر دو گے hydrogen کا ہمیں پتا ہوتا ہے اس کا ہمیں پتا نہیں یہ تو کوئی بھی gas ہے اس کا ہمیں ماس نہیں پتا تو vapor density further کس کے equal ہو جائے گی weight of one atom of hydrogen multiplied by two کیونکہ die atomic हम یں پتا ہے weight of one atom of hydrogen multiplied by two so میں n h 2 کے لیے 2 سے multiply کر دیا weight of one molecule of اگر میں n molecule کو کی جگہ دونوں کا 1 1 کر دیتا n ki value 1 ڈرگ دیتا ہوں n ki value 1 ڈرگ دیتا ہوں تو یہ relation ratio تو same ہی رہے گا اب یہ مجھے پتا نہیں ہے اوپر ہائیڈروجن کے لیے ویپر ڈنسیٹی میں نیکل کلکولیٹ کر لی that means اگر میں ویپر ڈنسیٹی کی اب بات کرتا ہوں will be equal to weight of one molecule کیا ہوتا ہے molecular weight ہوتا ہے یا اگر ایک mole کا لیتے ہو تو molar weight ہوتا ہے molar mass ہوتا ہے یہ ہو جائے گا molecular weight divided by یہ آگیا 2 ہمارا hydrogen کا 1 ہوتا 1 ملٹی بلائی 2 کرنا پڑے گا تو 2 سے ملٹی پلائی کر دو کہ کسی بھی گیس کا molecular weight ویپر density ملٹی بلائی 2 کے equal ہو گا that means یہ ہم نے کسی طرح سے ہم نے یہ determine کیا تھا اسی طرح سے ہم اس کا molar volume بھی calculate کر سکتے ہیں یہاں تک آئی hope کہ آپ نے note کر لیا ہو تو ویپر density will be equal to molecular weight divided by 2 چاہے ایک molecule کا weight لیکن ایک molecule کے weight ایک molecule کے weight کے ویپر density کیا میننگ نہیں بنتا کوئی نکال نا دنسٹی چاہے چھوٹے سے volume کی ہے چاہے زیادہ volume کی مولر weight لے رہے ہیں تو ویپر density پورے molecular weight کے برابر ہی کی چک کی جائے گی اور اس سے کیا مدد مل جاتی ہے مولر volume پتا کرنے میں مدد مل جاتی ہے اس سے کیا مدد مل جائے گی اس سے مدد مل گی ہمیں molar volume find کرنے میں یہاں تک آئی hope کہ آپ کو سمجھ لگ گیا ہو گا مولر volume کیا ہوتا ہے ایک مول کا volume اور اگر STP پر مجھے کرنا ہے تو STP پر آپ جانتے 22.4 لیٹر ہوتا ہے لیکن کسی بھی condition میں molar volume آپ find کر سکتے آگے پروسیڈ کرتے ہیں اس کو جیسے molecular weight of gas is equal to 2 multiplied by vapor density یہ میں چیک کر سکتا ہوں یہاں تک ابھی تک میں نے آپ کو جو discuss کیا ہے آپ کو یہ discuss کیا ہے کہ vapor density and molecular weight میں کیا relation ہے یہ relation آگیا میرے پاس molecular weight of gas will be equal to 2 multiplied by vapor density यह vapor density का ایک formula लिखा था मैंने आपको vapor density thi weight of 1 liter of gas at STP weight of 1 liter of hydrogen at SPP अब यह मुझे नहीं पता gas फिलाल मैं नहीं जानता इसके बारे में लेकिन weight of 1 liter of hydrogen मैंने balloon में भरके 1 liter hydrogen का weight पता कर लिया यह मैं पता कर सकता हूँ क्यों नहीं पता कर किया जा सकता है आपने भी बराबर volume लेने थे ना अभी हमने discuss किया था थोड़ी देर पहले के दोनो gases के एक unknown gas थी जिसको आप measure करना चाहते हो और हमें hydrogen ही रखनी है बस हमेशा यहां कुछ और नहीं रख सकते नीचे पिर definition गडबढ़ हो जाएगी definition हाई hydrogen के respect में मुझे compare करना तो दोनों का volume equal रखना है और फिर उनके weight अलग अलग यह प्रैक्टिकली चेक कर लेता हूँ जब मैं इसको प्रैक्टिकली चेक करता हूँ तो यह आता है weight 0.09 ग्रैम के आसपास या 8-9 ग्रैम के आसपास अप्रॉक्सिमेटली यह इतना ग्रैम आता है एक लीटर हाइडोजन का जो weight practically करके आता है यह इतना आता है अब मैं अगर इस value को यहां पर रख देता हूँ तो molecular weight of gas calculate किया जा सकता यह calculate मैं ने कर लिया यह वैल्यू रखी यह किसके बराबर हो गई molecular weight के बराबर हो गई यह तक clear है बत कर ले ले हम आगे क्या करेंगे molecular weight इसका reciprocal किया multi blood by two कर दिया weight of one liter of gas at STP क्या 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 बात यह जो भी यह value आएगी 2 divided by 0.089 मुल्टिप्लाइट बाइट 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 आफ वन लीटर गैस इस इकल टू मॉलर वेट के बराबर आई जब मैं इस इस कैलकुलेट करता हूँ तो यह value 22.4 liter आती अब weight of 1 liter gas को जब मैं 22.4 एक number से multiply करूंगा तो यह क्या हैगा weight of 22.4 liter of gas is equal to molecular weight यही relation वो है जो आप पढ़ा करते थे किसी भी gas के यह ध्यान रहे यह काम STP पर करका ऐसे मत बूल जाना यह काम हमने STP पर किया तो यह fix है relation यह 22.4 STP के fix है किसी और temperature pressure के लिए नहीं तो अगर मैं किसी भी gas का 22.4 लेता हूँ जो वेट आएगा वेट बिल बी इक्वल टू molecular वेट वह बात हम कहते आ रहे थे अभी तक किसी भी गैस के वन मोल का वॉल्यूम 22.4 लेतर होता है इसको हमने इसी बात को ऐसे सूच लिया तो यह एक छोटा सा प्रेक्टिकल बहुत चोटा सा प्रेक्टिकल है कि हम STP पर temperature जब रखते हैं जीरो डिगरी सिल्सेस प्रेशर रखते हैं हंड़र के पीए तो वन लीटर गैस का STP पर मास निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ प्रेक्टिकल हाइडरोजन का वन लीटर लेकर उसका मास निकाल लेता हूँ वो आता है 0.089 ग्रैम बस ये डेटा जो है हमने प्रेक्टिकली किया अब इसको जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो अब इसको तो तो पॉइंट फॉर लीटर मर्टिप्लाइड बाई वेट आफ गैस डैट मेंस ओवर अल 22.4 लीटर का मास मोलर मास के बराबर आ जाना चाहिए ये हमारा फाइनल रिलेशन है जो हम कलकुलेट किया करते थे ये मैंने आपको डिस्कस किया गी इसको सॉल कर लिया सॉल करने के बाद ये आ जाएगा 22.4 लीटर वेट उफ वन लीटर उफ गैस इतना वेट उफ 22.4 लीटर गैस एट स्टीप मॉलिकुलर वेट के बराबर आगे ये ही वो रिलेशन है जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं नुमेरिकल में इसका बहुत इस्तमाल होता है ये तो जो हमने किया ये एक पार्ट किया किसी गैस के लिए किया गैस के अलावा हम परस Julian के Determination की बात करते हैं वो Solid बहु हो सकता है वो कौई Liquid भी हो सकता है वो Even कोई गैस भी हो सकता है और अगर हम इसका परसिनिटेज करना चाहते हैं کسی کا تو ماس آف ڈیٹ ایلیمنٹ ان کم پاؤنٹ جس کا پرسنٹیج کرنا چاہ رہا ہے وہ والا ڈیوائیڈڈ بائی مولر ماس آف کم پاؤنٹ بہت آسان ہے مولر ماس کسی اننون کم پاؤنٹ کا خاص طور سے گیس کا نکالنا بڑا آسان ہے دو الگ الگ آپ سبسٹانس لو ایک اس میں ہائیڈروجن ہو ایک سبسٹانس ہو دونوں کا ایکول والیم لے لو دونوں کا ماس کر لو بلون میں بھر کے دونوں کا ریشو لے لو مولر ماس ہے وہ وہ ویپر ڈینسٹی ہے ویپر ڈینسٹی کا مولر ماس سے ریلیشن پتا چل گیا تو ملٹیپلائیڈ بائی ویپر ڈینسٹی ایکل ٹو مولر ماس تو آپ کو مولر ماس پتا چل گیا مولر ماس اگر پتا چل گیا اور آپ نے پریکٹیکلی معلوم کر لیا یہ ماس آف ایلیمنٹ ان کم پاؤنٹ یہ پریکٹیکلی آپ کو کرنا پڑے اس کا میں تھوڑا سا ایڈیا آپ کو دوں گا ابھی کس طرح سے کیا جائے گا تو یہ سارا جو بھی بولا جائے گا یہ کہلاتا ہے ماس پرسنٹیج آف ایلیمنٹ پرسنٹیج نکالنی ہے تو دیفنیٹلی اس کو 100 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ادروایز یہ تو سمپل ریشو آ جائے گا 100 سے اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ ایک ماس پرسنٹیج نکال سکتے جیسے کلشم کاربونیٹ میں سی اے سی او تھری ہے آپ کے پاس مولر ماس ہے اس کا اب اگر مولیکل کا آپ کو پتا ہے کہ کونسا مولیکل ہے یہ پھر تو آپ اس کاربون کو جس دیکھ کر کے بھی بتا سکتے ہو کہ کاربون کا ماس کتنا ہے کلشم کا 40 ہے بھئی کاربون کا 12 ہے اوکسیجن کا میرے پاس 16 ملٹیپلائیڈ بھائی 3 ہے تو آپ کو اگر اوکسیجن کا پرسنٹیج نکالنا ہے سپوس کرتی تو ماس آف that particular element in compound اب کیونکہ مجھے فارمولا پتا ہے تو میں اسی compound سے چیک کر سکتا ہوں اس compound میں کتنا اوکسیجن آگیا 16 ملٹیپلائیڈ بھائی 3 total اس کا ماس آتا ہے 100 کلشم کاربونیٹ کا مولر ماس ملٹیپلائیڈ بھائی 100 کر دو گیا 48 پرسنٹ ہو گیا یہ کام ہم unknown سیمپل سے بھی کر سکتے ہیں ہمیں ماس دے دیا کسی سبسٹانس کا پیور سبسٹانس ہے practically ہم نے اس میں ایک element کا ماس پتا کر لیا کہ یہ والا element اتنا ہے مولر ماس نہ بھی ہو تو بھی ہم پتا کر سکتے ہیں جیسے اگر میں آپ کو کبھی بولتا ہوں کہ مجھے 100 گرام کلشم کاربونیٹ دیا گیا ویٹ کر لیا میں نے تول کر کے 100 گرام لے لیا اب practically اگر میں oxygen اس میں سے find کرنا چاہوں کہ 100 گرام کلشم کاربونیٹ میں سے کتنے گرام oxygen نکلے گا تو وہ 48 گرام نکلے گا understood ہے تو اسی بات کو retro کر کے سوچ لو reverse سوچ لو کوئی کمپاؤنڈ بلکل پیور فارم میں دیا گیا ہے مکسر نہیں ہونا چاہیے کلشم کاربونیٹ کے اندر کچھ اور نہ ہو بلکل پیور کلشم کاربونیٹ ہو اس کا ماس دے دیا اس میں total کتنا oxygen ہے یہ ہم نے practically نکال لیا تو دونوں کو divide کر کے multiplied by 100 کروگے تو percentage مجھے پتا چل جائے گا کہ کتنا percent اس element کا given compound کے اندر present ہے یہ ایک important way ہوتا ہے molecular formula identify کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے جس سے ہم molecular formula identify کر سکتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے numerical جو ہیں percentage کے وہ آپ اس method سے کر سکتے ہو کیسے کیسے کر سکتے ہو جیسے کی اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کی what is the percentage of carbon hydrogen and oxygen in ethanol لیکن اگر آپ کو 12.01 دے دیا تب آپ یہی رکھو گے کیونکہ یہ سارے آئیسوٹوپس کا ایک ابنڈنس کے ایک آگیا میرے پاس ہائیڈروجن کا ایوریج یہ بھی تین آئیسوٹوپس کا ایک ایوریج ہوتا ہے رکھنے کو تو ہم ون رکھتے چلے آتے ہیں ایک آکسیجن ہے چھے ہائیڈروجن ہے ٹوٹل یہ پانچ اور ایک چھے ٹوٹل نکالی ہوں میں نے اس کا ماس ماس جو نکلا وہ 46.08 اب مجھے کاربن کا نکالنا ہے تو کاربن کتنا ہے کاربن ہے اس میں دو ایٹمز اگر کاربن کے دو ایٹمز ہیں تو میں نے کاربن کے دو ایٹم کا ماس یہ رکھا یہ دو کاربن ہے نا اس میں دو ایٹم کا ماس یہ رکھا یہاں پر اور یہ میرے پاس ہے ٹوٹل پورے مولیکل کا ماس یہ آگیا 52 پوائنٹ ہائیڈروجن کے لیے مجھے یہ رکھنا پڑے گا ٹوٹل سکس ملٹیپلائیڈ بائی ون پوائنٹ زیرو ٹوٹل سکس پوائنٹ زیرو یا ہیڈروجن کا پرسنٹے جا جائے گا تھرٹیم پاس اوکسیجن کا یا تو ایسی نکال لو یہاں سے سکسٹین اوور یا پھر ہنڈیڈ میں سے مائنس کرو ایک اور بھی تو طریقہ ہے بھئی تین ہی تو ایلیمنٹ ہے آپ تھرٹین کو تھرٹین پوائنٹ وان تھری کو اینڈ فٹی ٹو پوائنٹ وان فور کو پلس کر دو اس کو ہنڈیڈ میں سے مائنس کر دو تو بھی اوکسیجن نکل جائے گا یا دوسرا طریقہ تو ہے یہ ایسے بھی کر سکتے ہنڈیڈ میں سے ان دونوں کو سم کر کے مائنس کرو گے تو بھی یہ ہی آئے یہ طریقہ ہے جس سے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ایک یہ بات ہو گئی ہے آئی ہوپ یہ تو سمپل ہی تھا اب ہم پرسنٹیج کی ہیلپ لے کر کے کچھ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس سے ہم مولیکلر فارمولا پتا کرتے ہیں کسی کمپاؤنڈ کا اننون کمپاؤنڈ کا کوئی کمپاؤنڈ ہمیں گیون ہے یہ آپ کو لیب میں کام کرنے کے لیے دیا گیا اور ایک پاوڈر دے دیا گیا یہ کمپاؤنڈ ہے آپ نے کیمیکل رییکشن شروع کیے ایکسپیریمنٹ کیے اس کا ماس آپ کو پتا ہے ٹوٹل ماس آپ نے ایکسپیریمنٹ شروع کی آپ نے کاربن پتا کر لیا کتنا ہے اس میں آپ نے پتا کر لیا اس میں نائٹروجن آپ نے اس میں مان لو اکسیجن بھی ہے ہائیڈروجن ہے پتا کر لیا کتنا کتنا آپ نے پرسنٹیج نکال لی اس کی یہ جو گیون میتھرڈ تھا اس سے جب پرسنٹیج آپ نے نکال لی دیکھو یہ پرابلم الگ ہے اس میں تو مجھے مولیکلر فارمولا ہی پتا تھا مولیکلر فارمولا پتا تھا پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے پرسنٹیج نکال لے کا اب ہم ریٹرو چل رہے ہیں اب مجھے پرسنٹیج پتا ہوگی اس سے میں مولیکلر فارمولا نکال لوں گا ابھی تک مجھے مولیکلر فارمولا پتا تھا گیون تھا اس سے میں کیلکولیٹ کر رہا تھا پرسنٹیج اب میں پریکٹیکلی پہلے پرسنٹیج نکال لوں گا اس پرسنٹیج سے مولیکلر فارمولا نکال لوں گا یہ جو آپ 10th class میں بھی تھوڑی بہت 9th میں یا 10th میں جہاں بھی کرتے ہوں گے تھوڑی بہت problems کرتے ہو اس سے ملتی جلتی اور اس کے ذریعے ہم نکال لیتے ہیں unknown compound کا molecular formula unknown compound مطلب ایک compound given ہے نہیں پتہ آپ کو کہ اس کا molecular formula کیا ہے نہیں جانتے ہم powder ہے بس ایک یہ white powder given ہے اب آپ نے experiment کیے لیکن ہاں ویٹ تو کریے سکتے ہو آپ کے پاس balance ہے ترازو ہے آپ نے ویٹ کر لیا سپوس کرتے ہیں 20 گرام آ گیا اس 20 گرام میں carbon detect کیا آپ نے carbon پتہ چل گیا nitrogen کیا nitrogen کا weight پتہ چل گیا تو آپ نے percentage پتہ چلا لیا carbon کا nitrogen کا oxygen کا percentage پتہ چلا دیا اب carbon کا atomic mass بھی پتہ ہے nitrogen کا atomic mass پتہ ہے hydrogen کا پتہ ہے oxygen کا پتہ ہے یا کوئی اور بھی اگر element ہے تو اس کا بھی پتہ ہے کئی سارے chapters ہیں انفیکٹ یہ اپنا experiment کا اپنا الگ chapter ہے کہ 11th class میں یہ last میں آتا ہے unfortunately پھر میں unfortunately کہوں گا یہ chapter کی percentage کیسے نکالتے ہیں ہم یہ last میں آتا ہے بلکل آخری میں اب بلکل سلیبس ختم ہو جائے گا last میں آئے مول کنسٹ پھیلے آگیا کوئی بات نہیں لیکن میں ہوں آپ کے ساتھ sequence بنانے کے لیے اتنا تو میں نے بتا ہی دیا کہ آپ imagine تو کری ہم نے کوئی experiment کیا اب وہ جو کوئی بول رہا ہوں یہ experiment بھی آپ کے یہاں ہیں سلیبس میں سارے practically lab میں کرنے بھی چاہیے carbon کا detection nitrogen کا oxygen کا ہیلوجنز کا ساری چیزوں کا ڈیڈیکشن کرنا آپ کے سلیبس میں بھی ہے practical کے سلیبس میں بھی ہے اور ہم کر کے percentage نکال بھی لیتے ہیں تو ہم retro چل رہے ہیں بس آپ imagine کرلو imagination میں نے حل بتا دیا آپ کو سمجھ سیا کا کہ آپ imagine کرو میں نے بتا دیا بس اسے بھولنا نہیں ہے تو آپ نے carbon کا percentage نکال لیا nitrogen کا percentage نکال لیا آپ نے oxygen کا percentage نکال لیا molecular formula پتا نہیں ہے یہاں molecular formula given تھا تو percentage نکالا تھا یہاں پہلے percentage نکال لی اس سے molecular formula نکال لیں گے وہ طریقہ اب میں بتا رہا ہوں کہ chemical formula ہم کیسے نکالتے ہیں دو steps ہیں اس میں پہلا step کیا ہوتا ہے کہ ہم empirical formula نکالتے ہیں پھر دوسرا step ہوتا ہے کہ ہم molecular formula نکالتے ہیں empirical formula ایک simplest form ہوتی ہے molecular formula ہے کہ یہ بتانا پڑے گا تم آپ کو مجھے کہ empirical formula ہم کیسے کہتے ہیں جیسے کوئی molecule ہے H2O2 اس کی جو simplest form ہے وہ HO ہے یہ دو hydrogen دو oxygen ratio 1 is to 1 ہے یہاں بھی 1 is to 1 ہے جیسے c6H6 تو empirical formula ہو جائے گا اس کا empirical formula ہے CH لیکن اس کا molecular formula ہے c6H6 بنزین جی سے کہتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک molecule ہوتا ہے c2H6 اس کا empirical formula ہو جائے گا CH3 simple ratio کہہ دو آپ بس empirical formula جیسے مثین ہے اب مثین تو مثین ہی رہے گا molecular formula میں بھی اور اس میں 1 is to 4 ہے تو 1 is to 4 کا کیا اور simple ratio بناو گے simplest ہی ہے یہ 1 is to 4 ہی ہے already تو simplest ratio جو ہوتا ہے formula کا یہ actual نہیں ہوتا یہ actual ہوتا ہے molecule ایسے exist کرتا ہے molecule ایسے exist کرتا ہے لیکن یہ simple ratio ہم نے calculate کیا جو ہم in between کہیں پر کر رہے ہوتے ہوں گے done ہو گئی بات تو determination of chemical formula کا ایک یہ طریقہ ہے اس کو step wise کرتے چلے جا سکتے ہیں پہلے جب ہم empirical formula پتا کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ابھی جو کیا lab میں کھڑے ہوکے ہم نے percentage کا determination کیا ہر ایک element کی carbon کتنا percent ہے nitrogen کتنا ہے oxygen کتنا ہے hydrogen کتنا ہے اس کی percentage پتا کر لی unknown تھے یہ given compound کا لیکن میں نے اس کا mass نکال کر کے percentage پتا کر لی پھر میں اس کا ایک mole ratio calculate کر سکتا ہوں mole ratio calculate کرنے کے لیے جو percentage یہاں آتی ہے اس کو اس کے atomic mass سے یہ تو mass تو پتا ہے atomic mass ہمیں یہ تو constant ہے یہ atomic mass تو ہمیں پتا ہوتے ہیں یہ ہم mole ratio نکال سکتے ہیں mole ratio نکالنے کے لیے ہم نے ایک formula کا use کیا percentage divided by atomic mass آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی rocket science نہیں لگنی ہے step 3 کیا کرتے ہیں یہ دوسرا step کیا ہم اس کو hole number ratio میں convert کرتے ہیں hole number ratio میں convert کرنے کے لیے جو سب سے چھوٹا number آتا ہے ابھی میں ایک table بتاؤں گا اس میں آ جائے گی یہ بات ابھی آپ justice سے نونٹ کر لو یہ ابھی table پوری اس میں یہ ساری بات آ جائے گی جو محلو چار element ہیں carbon nitrogen oxygen hydrogen hydrogen تو جو mole ratio سب سے چھوٹا آیا اس کا کچھ آ گیا اس کا x آیا y آیا z آیا a آ گیا مالو یہ سب سے چھوٹا ہے تو ہم اسے a سے اس کو divide کر دیں گے اب کوئی تو ایک one ہی آئے گا جب divide کریں گے تو ہم پھر اس کو non fractional کرنے کے لیے کسی appropriate number سے multiply کر دیں گے یہ دو چیزیں last میں ہم کرتے ہیں یہ بھی کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے removal of fraction from mole ratio mole ratio سے ہم fraction کا removal کیسے کرتے ہیں کسی ایک number سے ہم multiply کر دیتے ہیں یہ ہم نے empirical formula پتا کرنے کے لیے استعمال کیا یہاں سے ہم empirical formula اب ہم ہم آ جاتے ہیں دوسرے والے پارٹ پر دوسرے والے پارٹ میں ابھی میں بتاؤں گا کرمویر رکھ جاؤ تھوڑا سا یہ جب table ہو جائے گی تو یہ سارے step سمجھ جائیں گے ہم نے دوسرے والے method سے جو ہم نے vapor density والا method تھا اس سے molecular mass نکال لیا molecular weight calculate کر لیا molecular weight calculate کرنے کے لیے vapor density کی مدد لیا compound کیا لیا تھا ہم نے دیکھو ایک white powder تھا white powder تھا target کیا تھا اس compound کے بارے میں بتانا کہ یہ کون سا compound ہے اس کا formula کیا ہے molecular formula کیا ہے molecular formula پتہ کرنے کے لیے میں نے کیا کیا empirical formula پتہ کیا empirical formula پتہ کرنے کے لیے کیا element کی detection کی کون کون سا element present ہے پھر اس کے بعد ان element کا percentage calculate کیا percentage calculate کرنے کے بعد ایک table بنائی اس میں چار steps کیے چار step کر کے empirical formula بتا دیا یہ چاروں step ابھی میں table کے format میں آپ لکھاؤں گا کراؤں گا پھر ہم آگئے determination of molecular formula compound تو پتہ نہیں مجھے compound پتہ نہیں تو molecular mass کیسے پتہ چلے گا molecule پتہ ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ compound بنا دیا میں box میں اس کا molecular mass لکھو آپ کہو کہ کیسی بات کر رہے ہوں molecule تو لکھو تب ہم mass لکھیں گے نہیں ہم بنا molecule کے molecular mass نکال سکتے ہیں ویپر density والا method ہمارے پاس ہے practical آگیا پھر دوبارہ سے ہم نے ویپر density کی مدد سے molecular mass نکال لیا empirical formula نکال چکے ہم اگر empirical formula CH آیا تو empirical mass نکال سکتے تو molar mass نکال 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 لیے ہمیں ایک n factor چاہیے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک n factor calculate کرنے کے لیے molecular weight divided by empirical weight کرتے ہیں empirical weight کیا ہے یہ simple ratio वाला formula है इसका weight निका लो carbon का 12 hydrogen का आ गया molecular weight कहां से आया यहां से experiment vapor density is equal to molecular weight divided by 2 2 multiplied by vapor density is equal to molar mass यहां से हमे पता चला molecular weight एन पता चल गया करे हम इस N से molar formula या molecular formula निकाल सकते हैं molecular formula is equal to empirical formula multiplied by N मालो empirical formula CX HY आया और N की value 2Y तो यह आजाएगा C2X H2Y मालो CH आया और N की value 6 आया तो यह C6 H6 यह 1-1 है ना यहा तो यह आजाएगा C6 H6 यह value आई तो हम बोलेंगे यहाँ की empirical formula and molecular formula एक दूसरे से related है यह हमें last का 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 करना होता है तो इससे unknown compound के बारे में पता चल जाता है कि unknown compound का हम molecular formula कैसे निकाल सकते हैं unknown compound का molecular formula निकालने के लिए हमें एक table बनाना होता है उस table में हमें क्या चाहिए सबसे पहले element यानि ये सारा कुछ करने के लिए मुझे एक table बनाना होगा उस table में पहले मैं क्या लिखूंगा element फिर उसके बाद मैं दूसरे number पर क्या लिखूंगा percentage of element ये practically आएगी फिर atomic mass of element फिर percentage over atomic mass ये mole ratio आजाएगा इस mole ratio suppose करते हैं एक आगया 1.3 एक आगया 1.5 एक आगया 1.1 लेट एग्जैंपल के लिए बता रहा हूँ अब हमे simple ratio चाहिए simple ratio में सबसे छोटे नंबर से तीनों को divide 1.3 divided by 1.1 1.5 divided by 1.1 1.1 divided by 1.1 वन आगया ये कुछ न कुछ आएगे अब ये वन आगया तो relatively किसी एक ऐसे नंबर से multiply कर दू जो ये एक integer आजाए मालो ये कुछ भी है ये approximately 1.5 ये आगया ये आगया हमारा लगभग 1.1 आगया ये किसी ऐसे नंबर से मैं multiply करू 2 से 3 से 4 से कि ये यहाँ पर एक integer आजाए जो ये integer आएगा वो इस element का है माल ये carbon है nitrogen है oxygen है carbon पर ये value रग दो तू आई माल ये ये 3 आगे माल नाइ ट्रोजन पर ये value रग दो oxygen पर suppose करते हैं 2 है further तो ये 2 value रग दो ये empirical formula हुआ इस empirical formula से molecular formula empirical mass निका लो molar mass given होगा या practically निका लोगे vapor density से molar mass इसको n factor से multiply करोगे तो यहाँ जो numbers आएंगे वो molecular formula के होंगे ये unknown compound के molecular formula निकालने के लिए हमने solve किया है अब मैं एक numerical पहले आपको कराऊंगा अब ये ध्यान रखो बस help भी करूँगा मैं आपकी एक numerical कराने के बाद मैं doubt पर आउंगा क्योंकि ये as such कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है एक्जैंपल मैं बता रहा हूँ चलो ये है जैसे एक element लिया मैंने इसकी आगई 29.1 40.5 30.3 इसका 23 होता है मास सलफर का 32 होता है आउक्सिजन का 16 होता है मौल रेशो पता कर लिया इसको किसे किसे अटोमिक मास से परसंटेज को सिंपल रेशो से सबसे छोटा नंबर जो था उससे सब को कर दिया इससे इसी को इसको इसको मास जो एम्पेरिकल फर्मूला आया वो एन ए टू एस टू ओ थ्री यह एम्पेरिकल फर्मूला यह तरीक समझागी बत अब मैं आप को आप आप यह मैंने कुशन लिखा है फॉस्जीन गीवन है फॉस्जीन जो भी कुछ होता है उसके बारे में दिया इस इस पॉस्जन जैस यूज्ज डूरिंग वर्ड वार कंटेंज 12.1 परसेंट कार्बन अक्सीजन 16% अप्रॉक्स अड़ क्लॉरीन 71% बाइ मास गीवन है परसेंटेज हमें प्रेक्टिकल करने की जरूरत नहीं है ना वाट इस अम्पैरिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्जी अब वही आप एक तरीका इस्तमाल करो लिखो टेबल पहला काम क्या करेंगे एलिमेंट लिखो दूसरा काम क्या करेंगे परसेंटेज निकालो तीसरा काम क्या करेंगे दी है परसेंट निकालो मतलब लिखो यहां टेबल में एलिमेंट कौन से हैं कारवन हैं اوکسیجن ہے کلورین ہے ان کی پرسنٹیج لکھ لی مول ریش ہونے کا لکھ لیا پھر اس کے بعد سیمپل ریشو لکھ لیا کیا کر سکتے ہیں کاربن کتنا آگیا ٹویل پوائنٹ ون اوکسیجن کتنا آگیا بان ہے سکسٹین پوائنٹ ٹو کلورین سیونٹی ون پوائنٹ سیون پرسنٹ ماس کاربن کا ہوتا ہے ٹویلو ہم یہاں لکھیں گے ٹویل پوائنٹ ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل مول ریشو کیا ہوتا ہے ایکوال ٹو پرسنٹیج ڈیوائیڈ بائی ایٹومک ویٹ تو یہ اپروکسیمیٹلی وان پوائنٹ زیرو ون آگیا یہ آجائے گا سکسٹین پوائنٹ ٹو ڈیوائیڈ بائی سکسٹین یہ ایٹومک ماس ہے آکسیجن کا ایکوال ٹو وان پوائنٹ زیرو ون ہے یہ اپروکسیمیٹلی یہ ہے سیونٹی وان پوائنٹ سیونڈ ڈیوائیڈ بائی تھرٹی فائیو پوائنٹ فائیو ایٹومک ماس لکھا یہ نیچے میں نے کلورین کا ایٹومک ماس لکھا ہے will be equal to 2.02 اپروکس سیمپل ریشو سب سے چھوٹے نمبر سے ڈیوائیڈ کر دو سب سے چھوٹا نمبر یہ ہے 1.01 ڈیوائیڈ بائی 1.01 1.01 ڈیوائیڈ بائی 1.01 سب کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک ہی نمبر سے سب سے چھوٹے نمبر سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 1.01 یہ 2 آگیا یہ 1 آجائے گا یہ 1 آجائے گا کاربن کتنا ہے 1 ایمپیریکل فارمولا میں کیا لکھوں گا c اوکسیجن کتنا ہے 1 o c l کتنے آئے دو c l2 this is my empirical formula ابھی پہلے ہم empirical formula پر work کریں گے molecular formula پر بعد میں work کریں گے پوچھا ہی نہیں ہم سے molecular formula empirical formula پوچھا ہے نا empirical formula یہ بتا دو یہ empirical formula پوچھا ہے یہ empirical formula جو آگیا this is empiric c o c l2 ایک poisonous gas ہے ایک گیان کی بات بھی پتا چل گئی کاربونیل کلورائٹ یا فوس جین اسے کہتے ہیں chloroform material جو ہوتا ہے اسے اگر ہم air میں کھلا رکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں فوس جین گیس بن جاتی ہے oxygen سے combination کرنے پر کیونکہ ایک poisonous gas ہوتی ہے اس لئے chloroform dangerous ہوتا ہے c o c l2 ایک poisonous gas ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے ہمیں تو فیلال اس کے formula سے مطلب ہے اور empirical formula سے مطلب ہے اس سے مطلب ہے molecular formula کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہے چلو ایک پارٹ آج میں نے یہ کرایا molecular formula والے بھی question آپ کر پاؤ گے اس کے بعد کو مطلب ہے نہیں берت چیزیں کاری تاویب موسیقی